پہلی بات یہ کہ کیا اس میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی اور خود آپ کی جو پی ایم ایل این کی خیادت ہے دونوں کی حمایت حاصل ہے کہ جی بلکل اسٹیبلشمنٹ بھی یہ کہتی ہے کہ آپ پی ٹی آئی سے مذاکرات کریں اور اگر ایسا ہے تو آپ لوگ صرف کہہ رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ ہم تیار ہیں آپ لوگوں میں سے کوئی انیشیٹیو لے کے دو تین لوگ کوئی کمیٹی کوئی گروپ کیا کسی نے جا کے ان سے یعنی چلیں آپ دانی پی ٹی آئی سے نہ بھی صحیح جو ان کی پارلمنٹ میں نمائندگی ہے ان سے کسی سے کوئی ملاقات کی کوشش کی آپ لوگوں نے دیکھیں آپ نے جو بات پہلے کی ہے یہ میں آپ کو ایمیڈنس جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے آپ نے شاید اس طرح خیال نہیں کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب پریس کانفرنس کی ہے بڑی سٹرانگ پریس کانفرنس تھی اس میں بڑا دو ٹوک موقف تھا انہوں نے کہا کہ ہم نو مئی کے واقعات کو نہیں بلا سکتے اور جن لوگوں نے وہ جرم کیا ہے ان کو ہم انصاف کے کٹیری میں لائیں گے لیکن ساتھ انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو آپ اس میں بات کرنی چاہیے ہمارے جب ان سے یہ سوال ہوا کہ جی پی ٹی آئی یا بانی پی ٹی آئی آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مذاکرات جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو آپ اس میں کرنی چاہیے تو اسی طرح سے پی ایم ایل این کے اپنا قائد بیاں نواز شریف صاحب کی میں نے بات آپ کو بتائی ہے کہ انہوں نے تو پوری قوم کے سامنے 21 اکتوبر کو اس کا انیشیٹیف کب لے رہے رہے رہا صاحبہ آپ خود بڑے زبردست مفامتی آتی ہیں جا کے جب پی شپی ڈالیں پارلیمنٹ میں ان کو اس کے بعد اگلی بات بھی سن لیں اس کے بعد جو بات پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے کی ہے اپنی سپیچ میں اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تو اب معاملہ جو ہے وہ یعنی خرابی کہاں پہ ہے وہ خرابی وہاں پہ ہی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے ڈائلوگ نہیں کرنا ہم نے نہیں کسی کے ساتھ بیٹھنا ہم نے بات نہیں کرنا سر میں یہی تو کہہ رہی ہوں آپ لوگ ایک دفعہ ان کے ساتھ کوئی بھیجیں وفت وغیرہ کوئی اگر وہ بات چیت نہ کرے تو وہ ایکسپوز ہوں گے کہ دیکھیں جی بات کرنے آئے اور وہ انہوں نے بات نہیں کی ظاہر ہے جب کوئی جائے گا تو وہ بات چیت کا خود بخود محول بھی بنے گا اور محول بنانے کے لیے آپ دو تین سٹیپس بھی لے سکتے ہیں اب بہت ساری چیزیں ہیں ان کی خبہ تین جیلوں میں ہیں نہیں نہیں ان کے معاملات ہیں ان چیزوں کو اگر آپ تھوڑا سا سورٹ آؤٹ کریں جی سر نہیں سنیں نا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ جب ہم نے یہ بات کی ہے تو آپ لوگوں نے یعنی آپ کی برادری آپ کے جو جنرلس صحافی بھائی ہیں انہوں نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا کہ جی پی ایم ایل این ایم اکیو ایم اور پیپس پارٹی ان کے ساتھ ہم نے مذاکرات نہیں کر رہے ہیں وہ انکاری ہیں اس میں کوئی شبہ تو نہیں ہے سر میں یہ صرف کہہ رہی ہوں موسین نقوی صاحب سے کتنا خائف ہیں پی ٹی آئی والے لیکن موسین نقوی صاحب جب رہے ہیں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے اجنڈا طاق کرنے کے لیے تیار ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن پاکستان کے لیے وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے اب میں سر یہی بات کہہ رہی ہوں کہ جیسے موسین نقوی صاحب ہیں ان سے بڑی خائف ہے پی ٹی آئی لیکن جب وہ علیہ امین گھنڈا پور صاحب سے ملنے کے لیے گئے تو وہ ان سے گلے لگ کے ملے اور ان سے گفتگو بھی ہوئی اگر آپ لوگوں کی طرف سے چونکہ آپ حکومت ہیں زیادہ ذمہ داری بھی آپ کی ہے آپ کی طرف سے اگر کوئی ایسا جیسچر جاتا ہے کہ آپ میں سے کوئی دو تین لوگ جو بھی جو زیادہ ایکسپٹیبل بھی ہوں سب کے لیے باتچیت کے لیے اگر وہ جاتے ہیں کوئی کمیٹی بن کے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے گوڈویل جیسچر کے طور پر آپ لوگ تھوڑی نرمی بھی دکھائیں کہ ان کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں کنسرن کے ان کی خواتین کارکنان جو قید ہیں ایک ایک سال سے کچھ ان کے حوالے سے نرمی دکھائی جائے تو ان کو بھی پتا چلے کہ جی حکومت سنجیدہ ہے باتچیت کرنے میں اور ہم ان سے بات کریں لیکن ایک طرف آپ انہیں کہتے جائیں انتشاری ہیں یہ فسادی ہیں یہ برے ہیں یہ اس طرح ہیں پھر ان سے کہیں کہ جی ہم سے بات کرو تو وہ پھر ظاہر ہے محول تو نہیں بنے گا نا باتچیت کا دیکھیں یہ محول جو ہے وہ جب آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے مختلف ایشوز کے اوپر کمیٹیز کی فارمیشن کے اوپر کمیٹی کے چیرمنز کی جو ہے وہ الیکشن کے اوپر بات کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے اور ہمیں اگر ان کی طرف سے کوئی تھوڑا بہت سپیس ملے گی تو ہم بلکل ہم جو ہے وہ کمیٹیڈ ہیں ہم اجھا رانہ صاحب رانہ صاحب آپ تھوڑی سی بات مسلم لیگ نون کی بھی کر لیں آپ نے بطور صدر پنجاب مسلم لیگ کچھ دن پہلے یہ فرمایا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب جلد ہی دوبارہ پارٹی کے صدر بن جائیں گے اس میں کیا پیش رہت ہوئی ہے کب تک میاں صاحب سنبھال لیں جی انشاءاللہ جنرل کانسل کا اجلاس ہمارا ابھی تیہ نہیں ہوا لیکن خیال ہے ہمارا کہ اٹھائیس مئی کو جو ہے وہ اجلاس ہونے جا رہا ہے تو اس میں انشاءاللہ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا بطور صدر پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ الیکشن ہو جائے گا اچھا رانہ صلاح صاحب یہ فرمایے گا میاں صاحب خوش ہیں یہ جو سارا سیٹپ ہے اس سے میاں صاحب خوش ہیں مطمئن ہیں کیونکہ ہم یہ بھی خبریں سنتے تھے کہ وہ مطمئن نہیں ہیں وہ کوئی نئے نیریٹیو کے ساتھ جلد ہی کوئی بڑی دھماکہ خیز پریس کانفرنس بھی کر دیں گے کوئی نیا بیانیاں انٹی اسٹیبلشمنٹ آئے گا یا کچھ اس طرح کا تو وہ مطمئن ہیں خوش ہیں ایسی ایسی کوئی چیز نہیں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کوئی دھماکہ کے پریس کانفرنس کی یا بیانیاں کی وہ صورتحال کو بڑی جو ہے وہ قریب سے دیکھ رہے ہیں اور اس کو سمجھ رہے ہیں البتہ جو ملکی صورتحال ہے اس میں تو کوئی بھی مطمئن نہیں رانہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ عام طور پر بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں دو گروپ ہیں ایک میاں نواز شریف صاحب کا گروپ ہے ایک میاں شباز شریف صاحب کا گروپ ہے آپ کیونکہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ دونوں بھائیوں کے بہت قریب ہیں تو آپ یہ ذرا فرمائیے کہ کیا واقعی ایسی کوئی گروپنگ ہے یا کیا حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کام کرتے ہیں زیادہ قریب ہو کے ان کو ان کا گروپ کہہ دیا جاتا ہے جو میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ کیونکہ ہر لیڈر کا ہر پوزیشن کا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جو یعنی کلوز ورکنگ کرتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ بات بن جاتی ہے حالانکہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ہم سب سے بڑھ کے میاں نواز شریف گروپ کے ساتھ ہیں ٹھیک اچھا رانا صاحب یہ فرمائے گا کیابنٹ میں محسن نقوی صاحب آپ کو کوئی ٹاف ٹائم تو نہیں دے رہے نہیں نہیں کوئی کوئی ایسی بات نہیں ہوتے ہمیں کیا ٹاف ٹائم دینا ہے میرا ان کے ساتھ بڑا بھائیوں والا بڑا اچھا تعلق ہے اچھا رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت آزاد کشمیر نے اس کو سہی طریقے سے ٹیکل کیا یا پاکستانی حکومت کو اس میں کیا کرنا چاہیے یہ جو لوگ اتراز کرتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے بائی فورس روکنے کی پالسی اپنائی جا رہی ہے یہ غلط ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے بس یہ تھوڑا سا ہوا ہے میس ہینڈل لیکن اب اس کا جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ احاطہ کر لیا گیا ہے تو انشاءاللہ تعالی معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ اچھا رانا صاحب یہ فرمائی گا کہ یہ چیزیں ریزولو ہو جائیں گے صحیح لیکن یہ فرمائی گا کہ شہزادہ سلمان نے آنا تھا ان کا دورہ تھا لیکن وہ این وقت پر موقع ہو گیا اس کی کیا وجہ ہے میرا خیال ہے کہ ان کے دورے پہ جو چیزیں فائنلائز ہونی تھی تو اس میں کوئی تھوڑا بہت وقت درکار ہے تو اس لیے جو ہے وہ کچھ ٹائم جو ہے وہ لیا گیا ہے اچھا رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ پوزشن جو ملک ایک تحریک چلانے کی بات کر رہی ہے اتجاج کی تو حکومتی پالیسی کیا ہے اس کو ایک دفعہ پھر سخت سے نپٹا جائے گا یا انہیں اتجاج کی اجازت دے دی جائے گی نہیں میرا خیال ہے کہ بھی اس میں اتنی سکت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ سختی سے نپٹنے کی ضرورت پیش آئے لیکن بہرحال اگر ضرورت پیش آئی تو وہ ضرور نپٹا ضرور جائے گا اور انہیں ملک کا امن جو ہے اس کو غارت کرنے کی کتن اجازت نہیں دی جائے گی کیونکہ ایسا کرنے سے ملک جو ہے وہ معاشی طور پر آگے نہیں بڑھ سکے گا رانا صاحب ملانا فضل سنور امان صاحب بھی اس وقت تاپوزیشن میں ہیں میاں صاحب کی بھی ان سے ملاقات ہوئی تو آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی بھی کوششیں کر رہی ہیں ان کو ساتھ ملانے میں تو کون کامیاب ہوگا حکومت ان کو راضی کر لے گی یا پی ٹی آئی ان کو اپنے ساتھ ملا لے گی نہیں نہ ان کو پی ٹی آئی اپنے ساتھ ملا سکے گی اور نہ حکومت جو ہے وہ راضی کر سکے گی وہ جو اپنی سوچ رکھتے ہیں اور جو ان کا اپنا ایجنڈا ہے اس کے اوپر وہ کار بند رہیں گے لیکن ان کی سوچ ہمیشہ مصبت رہی ہے انہوں نے ہمیشہ جمہوری انداز میں اور جمہوری طریقے سے جو ہے وہ اپنے مطالبات کو بھی اور اپنی بات کو آگے بڑھایا ہے وہ کوئی ایسا عمل کرنے نہیں جا رہے کہ جس سے ملک کو نقصار ہو